زلہ دنٹیوارہ ایک ایسا زلہ ہے جس سے پرکریتی نے بھرپور کر دیا ہے جن جنگل زمین لوہا تین چار چیرنجی تیندو ایشیا کا سب سے بڑی لوہا کھدان بھی اسی دنٹیوارہ میں ہے لیکن برندھاگی کی بات یہ ہے کہ اسی دنٹیوارہ کے ساتھ فیزی آبادی آج بھی غریبی ریکھا کہ نیچے جیون یاپن کرنے پر مجبور ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ دنٹیوارہ کی یہ بدلی صورت بدلے گی اور ساتھ یہ بدلے گی دنٹیوارہ کے لوگوں کی تقدیر اور تصویر بھی کیونکہ بھوپیش سرکار نے لیا ہے کہ بڑا سنکل اور سنکل ساتھ فیزی غریبی کو بیس فیزی تک لانے کا ہے مطلب چالیس فیزی تک کمی لانے کی قبائدت سرکار کرے گی آخر یہ سنکل کیسے پورا ہو پائے گا کیا ہے بھوپیش سرکار کی یوجنا کس طرح سے سرکار ابھیان کو چلائے گی دیکھیں ہمارے خاص ریپورٹ یہ ہے پراکتک روپ سے سمپن اور بہت خوبصورت جلا دنٹیوارہ یہاں کی آبو ہوا میں قدرتی چھٹا ہے یہاں دنیا کی کیمتی فولادی لوہا ہے دربھاگ یہ ہے کہ جس علاقے کو پراکتی نے سب کچھ دیا اسی علاقے کے یہ ساٹھ فیزی لوگ قریب ہی نہیں بلکہ اس سے نیچے جیون یاپن کرنے کو مجبور ہیں ان کی اس مجبوری کو پردک راج 36 گر بننے کے 18 ورش بعد بھی کوئی دون نہیں کر سکا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب دنٹیوارہ کی تصویر اور تقدیر دونوں ہی بدل رہی ہے بھوپیش سرکار نے اس دشاں میں پہل کی شروعات کر دی ہے سرکار نے سنکلپ لے لیا ہے سنکلپ ہے آنے والے کچھ ورشوں میں 40-40 تک کی گریبی مٹانے کا دراصل مکہ منتری بھوپیش پگیل نے گریبی کی سمسٹیا کے مدنظر ہی کوپوشن سے لے کر ملیریا مکت 36 گر ابھیان کا آگاز بھی دنٹیوارہ سے کیا تھا اب اسی دنٹیوارہ سے ساٹھ سویزدی گریبی کو خرم کرنے کے لیے اس جلے کو پائلٹ پوجیت کی روپ میں چنا ہے سرکار نے اس پوجیت کو کونہ دنٹیوارہ مالاکال نام دیا ہے یہاں اس تھانیے گونڈی بھاشا میں دیا گیا نام ہے جس کا ہندی ارد نیا دنٹیوارہ گڑیں گے ہیں مکہ منتری نے اسے لے کا مکہ سچیر کو وصفت نردیش جائی کرتے ہوئے کہا کہ دنٹیوارہ جیلے کے گریب پریباروں کے آرچک اتھان کے لیے ویبن اپائے کیے جائیں چٹیزہ سرکار کے مکہ ہونے کے ناتے ہمارے پورے منتری مندل کے ساتھ ہی آؤں پستیت ہیں میں سب کے ساتھ یہ سنکرپ لیتا ہوں کہ ہمارے دنٹیوارہ جیلہ جو ساتھ پرسط ادھیک گریبی ریکھا کے نیچے جیوانی آپن کر رہے ہیں راستے آوسط 22 پرسط ہے ان چار ورسوں میں اسے راستے آوسط سے بھی کم گریبی ریکھا کے دیچے ہم لائیں گے اور سب کو گریبی ریکھا اوپر لانے کے ہمارا سنکرپ ہے ایک آکڑے کے مطابق جیلے میں 48,574 پریوار گرامی شیطر میں رہتے ہیں جن میں سے لگ بگ 34,397 پریوار بی پی ایل کار دھارک ہیں جو کی گریبی ریکھا کے نیچے آج بھی جیوانی آپن کرتے ہیں جیلے میں گریبی کا پرتیشت ساتھ ہے جو کی راستی آکڑا آوسط 22 پرتیشت سے بہت زیادہ ہے ستیزگر شیاشن نے اس جیلے کو ڈیش کی اتیر پچھڑے جیلوں کی شیلے سے مکت کرتے ہوئے جسے جیلوں کی شیلے میں لاکھڑا کرنے کا لکشیہ نردھارت کیا ہے اس کے لیے سرکار نے کچھ پراتمک تائیں تائے کی ہیں ان پراتمک تاؤں میں ونوپج کی صحیح قیمت اور پریابت آئے ڈلانا ہے اس ورش سرکار نے 22 لگو ونوپجوں کو نیونتم سمرتن مولی پر خریدنے کا نینہ لیا ہے خریدی کی ٹھوچ روزتہ ہونے سے اب 30 کروہ روپے کے ونوپج کی اچھت در پرابت ہوگی بالود گرام پنچائت میں 100 کروہ روپے کی لاغت سے ونوپج پرسنسکرن حب کی ساپنا کی جا رہی ہے اس پوری یوجنہ سے 5000 پریباروں کو پرتی پیوار 25000 روپے کی سالانہ آئے پرابت ہونے کی سمبھاؤنہ ہے جلے میں 9534 لوگوں کو ون ادھکار پرٹا پرابت ہے یسو نے شٹ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بھومی کا وکاس کر کی مسالہ کوچا مونگا کافی اور ون اوشدی کا اتپرادن کیا جائے ان پریاسوں سے پرتی پریبار 30000 روپے کی سالانہ آمدنی ہونے کی امید ہے باس کے ودوہن اور پریسنسکرن سے 28 گاؤں کے لگ بھگ 1500 پریباروں کے لیے 30 35000 روپے کی سالانہ آمدنی سونی چھت کی جا رہی ہے جے ویوید سا پنجی کے نرمان کے لیے 143 گرام پنچائتوں کی دسوی پاس دیو وکی یوٹیوں کو پرکششن دیکر 6500 روپے پرتی مہ پردان کرنے کی جا رہی ہے دندی بھارا کو ایک موڈل جیلے کی طور پر وکشت کیا جا رہا ہے لیا جیلے کے سوندری کرن پر بھی وشیش دھیان دیا جا رہا ہے مکھے منتری نے کہا ہے کہ ویبن نرمان کاریوں ادھیان جن جھولے فوارے چوک چراہے آدھی سووی دھائیں وکشت کیے جائے ساتھ درد کالین رکھ رکھاو کی ویوستہ سنشت کی جائے ان تمام ستیتیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار دنتی وارہ کی صورت بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضررت پورا کرنے میں لگن کے ساتھ جدی ہوئی ہے دنتی وارہ سے سیوگی پنکر سنگ کے ساتھ بیبوں کی پانڈی سواراج ایکس ستر رای پور آپ دیکھیں گے سواراج ستر کا